اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا آج کی ویڈیو میں میں روم کی سیٹنگ جو ہے نا وہ چینج کرنے لگی ہوں ویسے تو کہتے ہیں کہ بیڈ ایک جگہ جہاں سیٹ کر دو نا فرنیچر کو بہر بہر ہلانے جلانا نہیں چاہیے اس کا بھی بیڑا گارک ہو جاتا ہے بٹ جب روم ایک ہو اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہوں پھر آپ کو ایک ہی جگہ پہ منیج کرنا ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے کبھی یہاں سے وہاں کبھی وہاں سے وہاں اپنا ڈیرہ کہیں بھی لگانا پڑ جاتا ہے تو خیر ابھی ویسے تو بچوں کا جو ایک نا دوسرا ایک سیپٹڈ روم ہے بٹ بچے بھی چھوٹے ہیں تو الگ سے بچوں کو سلانے والا کوئی سین نہیں ہے تو میر تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے اس لئے سب ایک ہی روم میں نا ارجسٹ کرتے ہیں تو باقی ابھی یہاں پہ پرانی والی سیٹنگ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ سامنے ایسی ہے ایسی کی ہوا ویسے بھی یہاں لگتی ہے اب میں سوچ رہی ہوں بیٹ جو ہے نا وہ اس جگہ پہ کر دوں اور یہ میٹریس جو ہے یہ دوسری جگہ پہ لے جاؤں اور سامنے یہ جو ہے نا یہ کبڑ ہے کبڑ ہے تو اتنی کوئی ہیوی ہے لازٹ ٹائم اس کے دفعہ اس کو ہلایا جو لایا تھا پتہ نہیں ادنا نے تو کہا تھا دوبارہ اگر اس کمرے کی سیٹنگ کرنے کا سوچا نا تو اچھا نہیں ہوگا مطلب وہ والا سین تھا ہیتنا فرسٹریٹ ہو گئے تھے ابھی بچوں کے ساتھ جی یہ دیکھیں ابھی میں آہستہ آہستہ کھینچ کھینچ کے چیزیں جو ہیں نا وہ کچھ ابھی ڈریسنگ اور یہ سائٹیبل جو ہے میں نے نکال دی ہیں المیر صاحب اندر کہا نا نام یعنی سے کیسے ہو سکتا ہے میری ماما سکون سے کام کر لے اور میری طرف آٹنشن ہی نہ ہو ہی ہی سکتا ہے ایسا دی ہے اور یہاں پہ ہوا جی میری شکتی شروع خینج کھینج کی آیزدہ آیزدہ اس کو میں نے بیٹ کو جو ہے میں لے کے گئی اس کی اس جگہ پہ جہاں پہ اس کو لے جانا تھا اور یہاں پہ یہ میٹریس بھی مجھا جارت کرنے تھے تو میں نے سوچا پہلے بیٹ کو سائٹ پہ کر کے میٹریس جو ہے وہ میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں پھر جو سائٹنگ ہے باقی جیسے تیسے کرنی ہے وہ بعد میں سمجھ آیا جائے گی تو پھر جی میں نے فائنلی جو میٹریس اور بیڈ ہے دونوں ہی سیٹ کر لیا ابھی میں آپ کو فائنل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میٹریس جو ہے نا وہ اس جگہ پہ لگا دیا ہے پلکل فٹ فٹ آیا ہے یہ اس جگہ پہ دو میٹریس ہے سنگل والے تو یہ تھوڑا سندر کر کے میں نے یہ اچھے سے فٹ کر دیا ہے اور اس جگہ پہ آگیا ہے یہ بیڈ اب یہاں پہ جو سائٹ ٹیبل ہے یہ سوچ رہا ہوں وہاں رکھتا ہوں یہاں کے جگہ سپیس ہی تنی ہے دو ہی اپشن بچے ہیں تو ابھی یہاں پہ جو روم ہے سیٹ کر دیا میں فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی فائنل لک اس روم کی جو کہ میں نے کر دیا ہے جتنی آسانی سے یہ لگ رہا ہے جتنی جلدی سے ہوا نہیں ہے بٹ ہو گیا الحمدلی لائے دیکھیں یہ سائٹ ڈریسنگ جو ہے وہ میں نے بیٹھ کے ساتھ لگا دیا ہے یہ جو سینٹر کارپیٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ بھی چھ جو پیچھے والی جگہ ہے وہاں پہ لگا دیا ہے تو یہاں پہ آپ یہ روم کی جو لک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیسی لگ رہی ہے یہ سچ میں اس کو ابھی یہ جو بیٹھ ہے نا پہو زیادہ ہیوی نہیں ہے بہت پھر بھی اس کو ہلکا ہلکا کھینچ گیا ہلکا کھینچ گیا ہلکا کھینچ گیا ہاتھوں میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا ویسے مجھے خود کو بھی شوک ہے سائٹنگ کرنے کا لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے مجھے سائٹنگ کر دوں بورنگ سے ہونا شروع ہو جائے جاتے ہیں بٹھ بھی میں بچوں کے وجہ سے کی ہے یہ سینٹر کارپٹ بھی اچھے نہیں ہوتے جس سے زیادہ جمز مجھے لگتا ہے اسی پہ لگتے ہیں لیکن فیلحال یہ بچھا دیا میں نے کیونکہ المیر گروہلنگ کرتا ہے تو پر پر گروہلنگ کرتا ہے پر اوپر سے نیچے آتا ہے تو وہ سارے یہاں پہ ڈسٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس لئے فیلحال میں نے یہ بچھا دی ہو سکتا ہے یہ میں کچھ بھی کر دیتی ہوں کبھی نکال دیتی ہوں کبھی یہ رکھ دیتی ہوں اب میں آپ کو اپنے بچوں کا ریاکشن چک کرواتے اور اپنے میاں کیا آپ لوگوں نے سچ میں سیسی بتانا ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس میں کوئی چینجنگ کرنے چاہیے وہ بھی ضرور بتائیے گا اچھی لگیا تو بھی بتائیے گا نہیں ٹھیک لگی تو بھی بتائیے پرانی والی ٹھیک تھی جو پہلے تھی یا کچھ دن بعد برنا دوبارہ چینجنگ کرتے ہیں فلحال ابھی نیو نیو ہے یہ سب روم اچھا لگ رہا ہے تو یہ کمپلیٹ جو ہے میں آپ کو بھی دکھا دوں اس کا ایسے ادنان آئیں گے نا شامیون کا ریاکشن پتہ نہیں کیا ہوگا میں نے چینج کر دیا ان کو کیسی لگتی ہے وہ بھی انی سے پوچھوں گا گندی ممم گندی ہنزلا ہنزلا آپ کو سیٹنگ کیسی لگی ہے گندی گندی آپ کو پسند نہیں آئی کیوں نہیں اچھی لگی گندی کیوں دیکھو میں نے اتنی مہنے سے کی آپ کو چین لگی کیوں نہیں لگی اچھی کیوں گندی لگی کیوں گندی لگی اتنی مشکل سے میں لگی اتنی مشکل سے کی ہے گندی ہے گندی کھو گے گندی کھو گے کھو اچھی ہے اچھی گندی نہیں اچھی ہے نا شاہ بائی thank you جیسا اس نے اس نے ریویو دیا ہے نا ایسا آپ لوگوں نے نہیں دیا نا جو اس کا حال ہوا ہے وہ ہی آپ کا ہوگا حضرت کیسی ہے سیٹنگ نہیں ہوں ایسی گوڈ بوائی تو ابھی جی میں بنانے لگی ہوں چپس چپس سے مجھے یاد آتی ہے ایک بات مجھے فرس ٹائم ایسا میرا ایکسپیرنس ہوا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے سججسٹ کیا دو اچھے ہیں یہ بچوں کے لئے ورنہ ہمارے پیرنٹس بھی بہت سے ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ نقصان دیتے ہیں بٹ ملتان میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سلمان ان کے پاس جب میں گئی ہنزلا کو پتہ نہیں چچ مسئلہ تھا تب تو ان دن انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بچوں کو چیز دیا کریں یہ اچھی ہوتی ہے اس کے اندر رسٹرارچ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہوتی نہ وہ بتائیں تو آپ لوگ کو بھی کسی ڈاکٹر نے سججد کیا تو ضرور بتائیں گا اچھا یہ نا بھی میں گارلک میانیز بھی کھا رہی ہوں یہ جو سمپل والی میانیز ہوتی ہے نا اس سے یہ جو میانیز ہے نا گارلک والی ہے مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے تو وہ بھی یہ رکھا ہے ساتھ میں یہ پیری پیری جو سوس ہے نا پیری پیری اگر پیزا کھایا ہو تو آئی تھی اس کے اوپر یہ لگتا ہے یہ بھی گارلک والی اس میں فلیورز آتے ہیں نا مزے کی لگتے ہیں باقی کیچپ ہے تو تھوڑی چیزیں جو ہیں نا وہ میں نے ڈال لی ہیں آپ لوگوں کا کون سا جو سپائس ہے وہ فیوریٹ ہے چیز آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بتائیں گے بس جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے ابھی میں اور ہنزلہ اس کو انجوائی کریں گے علمی جو ہے وہ ابھی سو رہا ہے تو اس کا کھانا بھی جب وہ اٹھے گا تب اس کو بنا کروں گے فیلحال میں اور ہنزلہ کھائیں گے علمی ابھی سو رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ جائے گا اس کے بھی لینچ کا ٹائم اٹھ کے وہ بھی سولیڈ کھاتا ہے اور ابھی وہ دوسرے والے روم میں سو رہا ہے کیونکہ میں سیٹنگ کر رہی تھی روم کی تو پھر میں دوسرے والے روم میں اس کو سلا آئی تھی جا کے ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی اٹھ جائے گا اور پھر وہ بھی کمپنی جو ہے وہ جوائن کرے گا ابھی جی اس کے بھی اٹھ رہے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی کھاتے کھاتے ایک دم سے آواز آئی ہے تو میرا جو شیرہ وہ بھی اٹھ گئے اسلام علیکم آپ اٹھ گئے ہیں آپ اٹھ گئے ہیں اسلام علیکم آجو آجو میٹا اٹھ گیا پالا پالا شیرہ نینو پوری کر کے اٹھ گئے ایشے بشمیلہ بشمیلہ آجو 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 جلدیش آجو بھئیہ چیپس کھا رہے ہیں آپ نے چیپس کھانی ہے چیپس کھانی ہے علمین نے بھئیہ چیپس کھا رہے ہیں بھئی آجو 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 جلدیش آجو جلدیش آجو لو بشمیلہ بشمیلہ لائٹھ ہم سے آجو بھوگ لگی ہے میرے بیٹے کو جی لے کو ہم ایوکارڈو کھائیں گے ابھی میرے بیٹے کے لنچ کٹ آئی میں ہے آہ آہ ماما کھلائیں گے ماما ماما بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بشمیلہ بسم اللہ بھی پتے ہیں مزے کھا ہے مزے کھا ہے اور بسم اللہ بسم اللہ ایسے لگ جائے گا اوپر بیٹھ کے چلاو نا اوپر بیٹھ کے چلاو ایسے تھوڑی بیٹھ ایسے تو کوئی بھی بیٹھ جائے گا سوفے کے ساتھ کھڑی کر کے بس لینے لینے کا شوق تھا بیٹھنا آتا نہیں ایسے تو کوئی بھی بیٹھ جائے گا سینٹر میں کھڑی کر کے پھر بیٹھو نا شائقل بھی نہیں چلانی آتی آپ کے بھائی کوئی شائقل بھی نہیں چلانی آتی کوئی جلدی شیکلو پھر مجھے سکھانا ہاں جی آپ کا نام حنزلہ ہے آپ کا نام شیوہ نہیں ہے علمیر بابا کو بیٹھ ہو رہا ہے بابا آئی نہیں بھئی آنے والے ہیں آنے والے ہیں بابا شیرف ٹو مینٹس ٹو مینٹس ٹو مینٹس رہ گئے یہ کچھ کر رہا ہے کیسے لگی ہے یہاں پر بیٹھ کے سامنے سے نہیں لگتی پہلے وہ میٹریس پر بھی تو لگتی تھی اس کو جھوڑے لگت کیسے رہی ہے اس کو کہاں رکھوں پھر آپشن ہے کون سے کورنر میں اتنا بڑا روم نہیں ہے کہ کورنر ڈھونڈ رہے آم کہاں رکھوں ہٹ جگہ پھر لے نہیں بتائیں بتائیں بابا یہ بیٹھ بیٹھ خیال کیسے آیا اپنے پہلے نیتولوجی ہیں بابا اچھی نہیں اچھا لگ رہا ہے کے نہیں روم اچھا لگ رہا ہے کے نہیں اچھا لگ رہا ہے کے نہیں اچھا لگ رہا ہے کے نہیں لے ادنار ہندلا 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 دیکھو بابا کو کپڑے چینج کرنے دو آج آج آنا فائنلی آچھا rum نہیں لگا آپ نہیں لگا آپ کو use کرنے کے کیا setting تو دیکھ میں پتا چل جاتا آپ کو مجھے پتا اتنا اچھا نہیں لگا ہے نا آپ کو اتنا اچھا نہیں لگا مجھے پتا کس اس لئے اچھا نہیں لگا وہ تو پہلے میٹریس پہ بھی آتی تھی کوئی بات نہیں یہاں پہ چارجنگ وغیرہ کر لیں گے ویسے بھی تو نظر آتا تھا ایک چیز اچھی یہ لگی ہے سامنے سے آپ کے میٹریس کے اوپر نمبر دیگر 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 اس کے ہاں سے اچھا کے سائٹ پہ اتنی باتیں بھی سنا دیا آپ تو 50-50 پہ ہیں آپ کو پرانی سائٹنگ زیادہ اچھی لگتی تھی اس میں بھی تو مسئلہ ہو رہا تھا نام ہے لو بھی ادھر ہم 50-50 پہ ہیں اب آپ لوگ صحیح صحیح بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگی کیا چینجنگ کرنی چاہیے مزید اس روم میں اور بس آج کا بلوگ یہیں بھی کرتے ہیں ختم اپنا رکھے گا بہت سارا خیال انسان پر فالو کیجئے گا اللہ حافظ با بائی موسیقی موسیقی